اسلام علیکم 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 جب تک نہیں ہوئے ایمان تب تک ہمیشہ جو ہے نا جب بھی میں آتی دو تین مہینے میں ایمان کی طبیعت خراب ہوتی ہی تھی تو میرے ساسوں میں ایسے بولتے تھے کہ تم نا آجایا مد کو جب تک کہ ایمان بڑھا نہیں ہوتا تو زوہیب کے ٹائم پہ بھی پرسو میرے ننن نے ایسے بولا کہ تم جو ہے نا بچوں کی طبیعت خراب کر کے لے کے لگے کیونکہ اس ٹائم پہ بھی زوہیب کو تھوڑی سی لائٹ سردی ہوئی تھی اور میں نے پوسٹ بھی ڈالا تھا کہ زوہیب کے طبیعت خراب ہے تھوڑا سا ان کو تھوڑی سی ہلکی سی سردی تھی وہ سخمینن کو بتایا تھا تو سخمینن کو یہی بول رہے تھے اور میں نے امی کو پرسو یہ بولا کہ میں جب بھی آتی ہوں نا تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے زوہیب کے بچوں کی تو اس لئے جو نا میں بھی نہیں آؤں گی تو امی کو جو نا وہ بات یاد آگئی کچھ جو کومنٹ جو آتے ہیں آپ لوگ جو بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی کومنٹ کر کے چلے جاتے ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر رہی ہوں کہ ایسے کومنٹ بلکل بھی مت کرنا جس سے دوسروں کا دل رکھے اور دوسروں کے دل سے ہائے اور بددو آپ لوگوں کے لئے لگے جب وہ کومنٹ آیا تھا نا تو میں نے اپنے فیملی میں سے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس طرح سے کومنٹ آیا تھا اور آپ سوچ رہو گے کہ آپ اس کومنٹ کی بات کیوں کر رہے ہو کہ آپ اپنے مائکے میں جانا اللہ کرے کیونکہ کچھ کومنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کو جو ہے نا کیا بتاؤں ابھی تو میں اس لئے بول رہی ہوں کہ ایسے کومنٹ بلکل مت کرنا کہ کسی کے دل سے ہائے بدعوا نکلے تو جیسے ہی میں نے اپنے امی کو بولا نا کہ میں میں جو ہے نا بچوں کی طرف خراب ہو رہے نا تو میں نہیں آؤں گی تو امی کا جو ہونا دل اتنا برا ہوا نا تو امی نے یہی بولا کہ بتانے کس کمبخت نے میری بچی کو جو ہے نا ایسے بدعوا دی تھی اللہ جو ہے نا مطلب میرے امی نے بہت زیادہ بدعوا ہے ہی سچی بتا رہی ہوں میں اور میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم جو میڈل کلاس لوگ ہیں ہم جو نورمل لوگ ہیں وہ اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی کچھ بولے تو نورملی آپ جواب دیتے ہو آپ کو بلا لگتا ہے تو آپ جواب دیتے ہو اس میں نے جواب دیا تو ایک میڈم نے آ کر مجھے یہی بولا کہ آپ اتنے لڑا ہو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اتنے لڑا ہو جب تک آپ کسی چیز کا جواب نہیں دو گے کسی چیز کو آنسر نہیں کرو گی لوگ آپ کو اس چیز پر دبا کر دیکھیں گے میں آپ کو یہی بولوں گی جب کوئی آپ کو ایسی چیز بول رہا ہے جو آپ کو جنا برداشت نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے اور بولیے ایسے نہیں کہ کوئی بھی آ رہا ہے کچھ بھی بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہو میرے ساتھ ایسے نہیں ہے مجھے جو اینا اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو اس کا اس کو repeat ملے گا اگر اچھا بولے گا تو اس کا بھی ملے گا برا بولے گا تو اس کا بھی ملے گا کیونکہ میں اپنی real life میں ایسی ہی ہوں اور جیسی میں ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ویسی ہی show کرتی ہوں میں جو اینا کوئی بناوٹی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ show نہیں کر رہی ہوں اور نہیں share کر رہی ہوں یہ بھی چیز میں آپ کو اس لحظے باتا رہی ہوں semic تو ہم نے بولا نہیں جب باتیں آتی ہیں جب چیزیں تو ہر وقت جو ہے نا وہ چیز آپ کو یاد آتی ہے اور میں سچی بتا رہی ہوں مجھے جو نا اتنے دن میں جو نا کوئی بھی کومنٹ اتنا ہرٹ نہیں کیا جتنا اس کومنٹ نے مجھے ہرٹ کیا تھا میں نے جو نا اپنے گھر میں کسی کو بتایا نہیں وہ کومنٹ جیسے ہی میں نے دیکھا تھا اور میں نے جب کومیونٹی میں پوسٹ بھی ڈالا نا تو میں نے یہی سچا کہ میری بہن دیکھے گی تو میں جو ہے نا پہلے اس کو چیک کر کے لائک کر دیتی ہوں تو اس کے کومیونٹی میں وہ نہیں دکھائے گا پھر میں بھول گئی تو اچانک جو ہے نا جب وہ سکرول کر رہی تھی نا تو اس کے سامنے آیا تو اس نے امی کو پڑھ کے سنایا امی دیکھو ایسے بول رہے تو امی بول رہے ہیں کہ پتا کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے تو ایسے ہوتا ہے آپ جو ہے نا کچھ بھی بول کر چلے جاتے ہو تو آپ کے جو کومنٹ ہوتے ہیں نا وہ میری فیملی کے لوگ بھی پڑھتے ہیں انہیں بھی پورا لگتا ہے آپ یہ سوچتے ہو کہ چلو بول دیئے چل دیئے آپ یہ مت کیجئے گا کیوں کیونکہ کسی کی بھی دل سے اگر ہائے بددوہ نکلے گی تو لگے گی تو اس لیے جو ہے نا ایسے مت کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیے میں جو ہے نا بھی جا رہی ہوں چائے پینے کے لیے صبح کے ساڑھے ساتھ بچ رہے ہیں میں آپ سے اوپر آ کر بیٹھ ہوں جس بات کرنے کے لیے یہی سب باتیں مجھے کرنا تھا یہی بولن تھا یار کہ کسی کو جو ہے نا کچھ بولنے سے پہلے دس بار سوچ لیا کرو کہ کس کو آپ کیا بول رہے ہو جب میری زہیب کی طیبیت خراب ہو رہی نا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یار اس لیڈی نے مجھے بددوہ دے دی جس کی وجہ سے جو ہے نا میرے بچے کی طیبیت خراب ہو گئی اس کی بددوہ جا کے میرے بچے کو لگی سچ بتا رہی ہوں میرے دل سے جو ہے نا ایسے مجھے مطلب ہے ایسے فیل ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہی بول ہوں آپ مجھے نہیں جانتے ہوں تو ایسی باتیں ملکل مت کرنا جس سے جو ہے نا آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو جائے ٹھیک ہے تو چلیے مجھے تو پتہ نہیں کہ میری آواز اب تک آئی ہے یا نہیں آئی ہے اگر یہ ویڈیو اچھے سا بنا ہوگا اچھے سی میری بات آپ سے ہوئی ہوگی تو میں اس ویڈیو کو جانا پوسٹ کر دوں گی تو چلیے میں یہاں پر جب ایسے ویڈیو کو اینڈ کرتی میں جائے جو چائے پینے کے لئے تو انشاءالہ میں آپ سے نیکس باگ ملوں گی اگر میری باتیں جو اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئے ہوگی تو پلیز عمل کیجئے گا جو بھی بیٹ کومنٹ کرنے والے ہیں اور کسی کو کرنے میں جا رہے ہونا تو بلکل مت کرنا بلکل بھی مت کرنا پلیز میری آپ سے ریکرسٹ ہے آپ لوگوں سے ریکرسٹ ہے کہ بیٹ کومنٹ کرنے سے پہلے دس بار سوچئے کسی کو بددعا دینے والے الفاظ اگر آپ لکھ رہے ہو تو اس کے لئے بھی دس بار سوچئے کہ آپ کس کو کیا بول رہے اور سو سمجھ کر زندگی میں جو نا ہمیشہ خدم اٹھائیے اور اپنے موہ سے الفاظ نکالی تو چلے میں ملتی ہوں آپ سے اور زہیب کے لئے دعا کیجئے گا کہ زہیب کے طبعے جللے ٹھیک ہو جائے پہلے کے ویسے میرا جو نا بچے ہستا مسکراتا لگے میں آگے جو نا ایک کلپ زہیب کی ایڈ کر دوں گی زہیب کی طبعیت کے بعد جو نا زہیب کی طبعیت کے بعد جو نا زہیب کتنے ہار گئے ہیں تو چلے میں بلوک میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ میں ایک سے نیکس لاغ میں ملوں گی ایک کلپ میں زہیب کی ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو زہیب میں تھوڑا سا دکھانے سکتے ہیں یہاں پہ ہمادھ ہیں ابھی ہمادھ نے برش نہیں کیا جس اوٹ کا جو نا اوپر آ گیا ہے تو چلے میں نیچے جا رہی ہو چاہے پینے کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی موسیقا